اترا کھن میں پروسیو کے آنے کا سلسلہ جاریے دوسرے راجعوں سے پردیش آنے والے قریب دو لاکھ پہلے سزار لوگوں نے ریجسٹریشن کرایا تیرہ دون سچوالے کے پنچم تل پر کوئی نائنٹین کنٹرول روم بنایا گیا ہے جس کے انچارچ آئیچی اسٹی آر اپ سنجے گنجال ہے نیوز اسٹیٹ سماداتا سورین ڈسیلا نے سنجے گنجال سے خاص پات چیت کی پردیش میں قریب دیل لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لائے جا چکا ہے آئیچی سنجے گنجال سر ہمارے چاہتے ہیں سر آپ کی جو پوری ٹیم کوویڈ کنٹرول روم میں کام کر رہی ہے لگ بگ ریجسٹریشن اب تک کتنے ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ ہمارے آ چکے دیکھیں ریجسٹریشن کے آخرے کے حساب سے کیونکہ لگ بگ دو لاکھ پیتالیس ہزار ریجسٹریشن ہو چکے ہیں لیکن اس میں ایک ریجسٹریشن میں کیونکہ دو یا تین بھی پیسنجر ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ قریب ساڑھے پانچ لاکھ کے اوپر کل ریجسٹریشن ہے لیکن اگر ہم نے جو اپرووڈ اپلیکیشن کو دیکھا جائے تو ابھی تک ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگوں کے اپلیکیشن سپرووڈ کر لیا گیا ہے جس میں یہ مان سکتے ہیں کہ لگ ب اگر دس سے پندہ ہزار لوگ ابھی راستے میں ہوں گے یا نہیں پہنچے ہوں گے سر کیونکہ پرواسیوں کی سنکھیاں بڑھے گی تو آنکڑے بڑھیں گے یہ پہلے سے ہی آپ لوگوں نے بھی مانا تھا اور سرکار بھی یہ مان کے چل رہی ہیں ہماری تیاریاں کیا ہیں اور یہ کیونکہ ان کو کورنٹین کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے دیکھیں اس میں جو بھی بہار سے آ رہے ہیں موسٹی میٹروز سے آ رہے ہیں مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے اتراخن کی نوازی ہے وہ میٹروز میں ہے یا ایسے جگہ پہ ہے جہاں پر کی کورونا کا جو ایمپیکٹ ہے یا انفیکشن ہے کافی زیادہ ہے تو اس لحاظ سے سنکھیا کیونکہ اس بیس بڑی بھی ہے اور ابھی جو کچھ ٹرینز بھی ہماری چلی ہے ابھی تک ہماری قریب اٹھارہ ہزار لوگ ٹرینز سے آ چکے ہیں اور ابھی ورتبان میں ایک پالگاڑ جو مومبے کے پاس میں ہے وہاں سے بھی ایک ٹرین ورتبان میں آن دیوے ہے تو وہ بھی ابھی پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ تین اور ٹرین ہے جو کی پرستاویت ہے اگلے تین چار دنوں میں جیسے کیرلا اور باکستانوں سے بھی ٹرین چلایا جا رہا ہے سر دلی میں ہماری بڑی سنکھیا ہے اور دلی میں کب ہم اپنا مومنٹ شروع کریں گے کیونکہ دلی سے بھی قریب ایک لاکھ لوگوں کو آنا ہوگا دیکھیں دلی میں اس بھی سنکھیا بڑی ہے جیسے میں نے بتایا کہ بیہار یا راچی باکی جگہ پر بھی جو لوگ تھے اس بھی اس ٹرین چلنے کی وجہ سے وہ لوگ دلی پہنچ گئے ہیں تو اچانک دلی کی سنکھیا بڑی ہے اور دلی میں ریسٹیشن کے حساب سے لگ بگ دو لاکھ سے اوپر کے لوگ ہیں لیکن کری کریب اس میں سے کریب سیشٹی سیونٹی تھاوجین ایسے لوگ ہیں جو کی آ چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کنٹرول روم کے زریعے پردیش کے جو باہر لوگ فسے ہیں ان کو پردیش میں لانے کی رن نیتی پر لگاتار کام ہو رہا ہے اور جیلوں پر اس کا بھار نہ پڑے سارے پریکاوشنز بھی اپنائے جائیں اس کا ویدھیان رکھا جا رہا ہے ایسے لوگ سونی کمار کے ساتھ سریندر ڈسیلا نیو سٹیٹ دہرہ دو